موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسیدون وما یعبنون ترجمہ کیا وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالی جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ چھپاتے ہیں اور ان کو بھی جنہیں وہ ظاہر کرتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور ان میں بعض لوگ ناخاندہ ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ اور ان میں بعض لوگ ناخاندہ ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ مگر دل خوشکن باتے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور وہ محض خیالات پکا لیتے ہیں فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ پس بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں ان لوگوں کے لیے جو توریت کو لکھ لیتے ہیں يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ جو توریت کو لکھ لیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے جانب سے یوں ہی ہے یوں ہی بریکٹ میں گرے بینالقہ حسین تاکہ وہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی حاصل کرے لِيَشْتَرُ بِهِ ثَمَلًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ پس بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھوں نے لکھا اور بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے کما رہے ہیں وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَنَنَّرُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَا اور یہودیوں نے کہا آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن اِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَا قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا آپ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ کہ اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا یا تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَتًا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأَوْلَائِكَ أَسْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کیوں نہیں انہیں آگ کیوں نہیں چھوئے گی بَلَا بَلَا کا ترجمہ ہو رہا ہے کیوں نہیں انہیں آگ کیوں نہیں چھوئے گی اتنا جملہ بریکٹ میں کرے یہ تفسیر ہے بَلَا کی تاکہ ترجمہ واضح ہو جائے کیوں نہیں بین القوسین انہیں آگ کیوں نہیں چھوئے گی آگے لکھیں جو کوئی بدی کرے من کا سب سیئتن جو کوئی بدی کرے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور اس کی بدی اسے گھیر لے تو یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گی وَالَّذِينَ آمَنُوا عَبِدَ الصَّالِحَاتِ اَلَاكَ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروگے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کروگے وَدِلْقُرْبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينَ اور قریبی رشتداروں کے ساتھ بھی اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اور عام لوگوں سے بھی اور عام لوگوں سے بھی بھلی بات کہوگے وَعَقِيمُ الصَّلَةَ وَعَتُ الزَّكَا اور نماز قائم کروگے اور زکاة ادا کروگے سُم بَتَوَلَّئِتُمْ پھر تم میں سے بجست تھوڑے لوگوں کے سب اس احد سے مو موڑ کر پھر گئے سُدق اللہ العظیم یہ ہوا ترجمہ آیت نمبر ستتر سے آیت نمبر ترہسی تک اس پورے رکو کا خلاصہ اور مراد آیت یہ ہے کہ اگر منافقین مومنین سے اپنا کفر چھپاتے ہیں اور اسی طرح ان ملامت گروں نے یعنی یہ اللہ علیہ وسلم کی بشارات وغیرہ کہ مضامین چھپائے تورات اور انجیل میں تو کیا اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مضامین سے مسلمانوں کو جا بجا متعلق فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہیں یعلم مائیسیدون مائیو علیلون جو بھی وہ چھپاتے اور جو ظاہر کرتے اللہ سب ڈکی چھپی باتوں کو جاننے والا ہے اس آیت میں تو یہودیوں کے خاندہ لوگوں کا ذکرت تھا آگے ان کے ناخاندہ لوگوں کا ذکرہ اس طرح فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ اور ان یہودیوں میں سے بہت سے ناخاندہ بھی ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے لیکن بلا سند دل خوشکن باتیں یعنی دل کو اچھی لگنی والی باتیں انہیں بہت آتی ہیں اور وہ لوگ کچھ اور نہیں ویسے ہی بے بنیاد خیالات پکا لیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو ان کے علماء کی تعلیم ناقص اور مخلود ہیں اور پھر اوپر سے ان میں فہم کی کمی ہیں ایسے صورت میں بجز بے بنیاد خیالات کے حقائق واقعہ کی تحقیق کہاں نصیب ہو سکتی ہیں بقول کہاوت ہے کسی کی کریلہ اور نیم چڑھا اس میں مٹھاس کہاں سے آئے اور چونکہ ان کی اس توہم پرستی میں ان کی علماء کے خیالات یہ بڑا سبب رہا ہے اس لئے جرم میں بھی وہ اپنے عوام سے زیادہ ہوئے اسی کا بیان اب یہاں کیا جا رہا ہے جب مذکور عوام قابل زجر توبیخ ہیں اور ان کے جہل کا اصلی سبب ان کے علماء ہی ہیں تو بڑی خرابی ہوگی ان کے لئے جو اس طرح لکھتے ہیں اور رد و بدل کرتے ہیں اور توریت کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر بدل ڈالتے ہیں اور عوام سے کہتے ہیں کہ یہ حکم خدا کی طرف سے یوں ہی آیا ہے اور غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے کچھ نقد روپیہ پیسہ وصول کرے سو بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کے لئے بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کے لئے جس کو ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا اور بڑی خرابی ہوگی ان کو اس نقد اور روپیہ پیسہ جھوڑ بول کر کمانے کی جس کو وہ اصول کرتے ہیں اس آیت میں بڑا سبق ہم علماء اور خواس کے لئے ہیں کہ عوام کی رضا جوئی کے لئے غلط سلط مسئلے بتا دینے سے ان کو کچھ نقد وغیرہ بھی وصول ہو جاتا اور ان کی نظر میں وقعت اور وقار بھی رہتا تھا اسی غرض ایسے توریت میں لفظی اور معنوی پھیر پھار بھی کرتے رہتے تھے اس آیت میں اس پر وعید سنائی گئی ہے برحال اس سے سبق لینا چاہیے قرآن کریم کے احکامات اور قرآن کریم کے اواقعات قیامت تک کے آنے والی امتوں کے لئے رہنمائی کرتی ہیں کہ اگر ان کے علماء کی طرح امت محمدیہ کی علماء نے بھی کتاب خداوندی کی غلط تشریح کی اور غلط سلط لوگوں کو مسئلے مسائل بتاتے رہیں اور اسی طرح یہ سند باتیں بتلا کر اور شریعت کا حصہ بتلا کر کھچڑا روڑ چونگے اور مرغ مسلم اور پتانی کیا کیا غلط مسائل اور منتیں منوا کر چڑھاوے چڑھا کر اپنے پیڑ بھرتے ہیں ایسے سب علماء کے لئے خصوصاً خصوصاً بریلوی علماء کے لئے اس میں زجر و توبیخ ہے اور وعید ہے تحدید ہے انہیں اس سے ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے اور عوام کو صحیح راستہ بتلانا چاہیے اگر عوام میں غلط رواج اپنے باپ دادوں اور پرکھوں سے بھی اگر چلا آ رہا ہے تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں کتاب اللہ سنت رسول میں جو وارد ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو تعلیم دی ہے وہ لوگوں کو صاف صاف سنائیں وَقَالُوا لَنْ تَمَسَنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّا مَمْ مَعْدُودَا الْا آخِرِ الْا آیَا یہود کے اس قول کے مفسرین نے مختلف تقریریں کی ہیں منجملہ اس کے یہ ہے کہ یہ عمر محقق ہے کہ مومن اگر آسی ہو تو گو بقدرِ گناہ وہ دوزت کے عذاب میں داخل ہوگا لیکن ایمان کی وجہ سے کسی نہ کسی وقت جہنم سے نکالا جائے گا اور اس کو نجات دی جائے گی پس یہود کے دعوے کا حاصل یہ تھا کہ چونکہ ان کے زعم میں دینِ موسوی منسوخ نہیں ہیں لہذا وہ مومن ہیں انکارِ نبوت حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر نہیں ہوئے پس اگر کسی اسیان کی سبب دوزخ میں چلے بھی گئے پھر نکال لیے جائیں گے اور چونکہ یہ دعوی فاسد ہیں یعنی اس کی بنیاد بنا الفاسد یا علی الفاسد کہا جائے گا فساد کی بنیاد فساد پر ہیں کیونکہ دینِ موسوی کی ابدیت کا دعوی خود غلط ہے لہذا انکارِ نبوت انکارِ نبوتِ محمدیہ اور انکارِ نبوتِ مسیحیہ کے سبب وہ لوگ کافر ہو گئے اور کافر کے لیے بعد چندے دوزخ سے نجات پا جانا کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں ہم فیہا خالدن کہا گیا ہے کافروں کے لیے کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے آج سے تعبیر فرمایا ہے پس ثابت ہوا کہ دعوی بلا دلیل بلکہ خلافِ دلیل تھا اب اگلی آیت میں خلود فننار کا ذابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو شخص قصدن بری باتیں کرتا رہا اور اس کو اس کی خطا اور قصور اس طرح حطا کر لے کہ کہیں نیکی کا اثر تک باقی نہ رہے سوائے سے لوگ اہلِ دوزخ ہوتے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے خطاوں کے ہاتھے کے معنی اوپر ذکر کیے ہیں کہ اس قسم کا یہ ہاتھ اس معنی کے ساتھ کفار کے ساتھ مخصوص ہیں کیونکہ کفر کی وجہ سے کوئی بھی عملِ صالح مقبول نہیں ہوتا بلکہ کفر کے قبل اگر کچھ نیک عامال بھی کیے ہو تو وہ بھی ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے کفار میں سرطاپہ بدی ہی بدی ہوتی ہے جس کی جزہ عبدی جہنم ہوگی بخلاف اہلِ ایمان کے کہ اول تو ان کا ایمان خود بہت بڑا عملِ صالح ہے اور دوسرے عامالِ فرعیہ بھی ان کے نامِ عامال میں درجہ ہوتے رہتے ہیں اس لئے وہ نیکی کے اثر سے خالی نہیں پس احاطہِ مذکور ان کی حالت پر صادق نہیں آسکتا یعنی کفر کا ٹھپا ان پر کبھی نہیں لگ سکتا قلاصہ یہ ہوا کہ جب اس ذابطے کی روح سے کافر کا عبدی جہنمی ہونا ثابت ہو گیا تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء علیہ السلام نہیں ہیں آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں تو یہود ان کا انکار کر کے کافروں میں شامل ہو گئے اس لئے اس ذابطے کی روح سے وہ بھی خلود فی النار کے مستحق ہوئے تو ان کا دعوی دعوی مذکور دلیل قطعی سے باطل ٹھیر گیا وَإِذَا خَذْنَا مِتَا قَبَنِي إِسْرَائِوِ لَا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا آخِرِ الْآیَةِ اس آیتِ کریمہ سے معلوم ہوا کہ یہ احکام اسلام اور سابقہ شریعتوں میں مشترک ہے جن میں توحید والدین رشتداروں یتیم و مسکینوں کی خدمت اور تمام انسانیت کے ساتھ گفتگوں میں نرمی اور خوشخلقی کرنا اور نماز زکاة یہ تمام شرائع میں رائج رہا ہے قولو لِن ناسِ خُسْنَا سے یہ سبق ملا کہ تعلیم و تبلیغ میں بھی سخت کلامی کافر سے بھی درست نہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ جب لوگوں سے خطاب کرو تو نرم بات کرے خوش روئی کشادہ دلی سے اور اچھے سے بات کرنا چاہیے گو مخاطب نیک ہو یا بد سننی ہو یا بیدتی ہاں دین کے معاملے میں مداہنت اور اس کے خاطر حق پوشی نہ کریں وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جب موسیٰ و حرون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو ہدایت نامہ دیا تھا کہ تو آج جو کلام کرنے والا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں اور مخاطب کتنا ہی برا ہو فرعون سے زیادہ برا اور خبیص نہیں ہو سکتا تو جب حضرت موسیٰ و حرون علیہ السلام جو جلیل قدر نبی ہے ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اور کس سے مخاطب کے بارے میں فرعون کے بارے میں جو کہ دنیا میں سب سے بدترین شخص ہیں تو ہما شما نہ موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہو سکتے ہیں اور نہ ہمارا مخاطب کتنا ہی گیا گزرا ہو فرعون سے زیادہ بدتر ہو سکتا ہے گفتگو میں نرمی اختیار کرنی چاہیے طلحہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے امام تفسیر و حدیث حضرت عطا رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے پاس فاسد عقیدے والے لوگ بھی جمع رہتے ہیں مگر میرے مزاج میں تیزی ہے میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں تو میں ان کو سخت باتیں کہہ دیتا ہوں حضرت عطا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو کیونکہ حق تعالی شانہوں کا حکم ہے قولو لنناس حسنا اس میں تو یہودی و نصرانی بھی داخل ہے مسلمان خواہ کیسا ہی ہو وہ کیوں نہ داخل ہوگا گوئے یہ دعوت و تبلیغ کا اصل الاصول اور بنیادی ضابطہ ہے کہ زبان میں نرمی ہو تو آپ کی ہر کوئی بات سن سکتا ہے ہمارے لئے ہمارے زمان میں حضرت مرانا تاریخ جمیل صاحب جیتی جاکتی مثال ہے اللہ تعالی نے زبان میں ایسی مٹاس دی ہے کہ ہر کوئی آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا یہاں تک کیا فرق باطلہ والے بھی آپ کو اپنے مجالیس میں دعوت خطاب اور دعوت سخن دیتے ہیں یہ حضرت مرانا کی شیری بیانی کی تاثیر ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شیری بیانی عطا فرمائے اور نرم گفتگو کا خوگر بنائیں اور ہمیں اپنے ایمان پر جمعے رکھیں اور یہود کی طرح اپنے شریعت کو اور کتاب اللہ سنت رسول کو توڑ مرود کر بیان کرنے سے ہم سب کی ہمیشہ ہمیشہ حفاظت فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین